آتنکیوں کا سچ آخر کیا ہے؟ ان آتنکیوں کا آقا آخر کون ہے؟ ان آتنکیوں کو ٹریننگ آخر کس نے دی ہے؟ کس نے انہیں پیسہ مہیا کروایا ہے؟ اور کس نے انہیں ہتھیار دیئے ہیں؟ کیا ان آتنکیوں کا پاکستان سے بھی کوئی کنیکشن ہے؟ اور یہ جاننا بہت ضروری اس لیے بھی ہے کیونکہ حملے کی ذمہ داری آئی ایس آئی ایس کے خوراستان برانچ نے لی ہے اور یہ وہی آئی ایس کے آتنکی ہیں جن کی پورے نگاہیں بھارت پر بھی رہتی ہے اور یہ وہی خوراستان برانچ ہے جس کا جنم تعلیقے تالیبان پاکستان کی کوک سے ہوا ہے اور اگر ماؤس کو حملے میں پاکستان کا لنک سامنے آیا ہے تو پوتن پھر انہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں کمر سیدھی نہیں کر پا رہا پکڑا گیا آتنکی چہرہ سوجا ہوا ہے ہاتھ میں ہتھ کھڑی اور شیشے کے کمرے میں بل دوسرے آتنکی کو دیکھئے اسے ویل چیئر پر بیٹھایا گیا ہے گنونے کرتے کے بعد چہرہ چھوپانے کی کوشش کر رہا ہے ایک تو نہیں کل گیارہ لوگوں کو روس کی سرکشہ ایجنسیوں نے گرفتہ کیا ہے جن میں سے پانچ سیدھے طور پر رکھت کا دریہ بہانے کے لیے ذمہ دار ہیں راشوپتی پوتن نے سب کا بدلہ لینے کی قسم کھائی ہے لیکن سوال ہے موسکو میں حملے کی ذمہ داری آتنکوادی کس دیش کے ہیں کس نے بھیجا ان آتنکیوں کو موسکو کو جلا ڈالنے کے لیے کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو ہتھیار کس نے دی ہتھیار چلانے کی ٹرینی اور کس نے دیئے ان آتنکوادیوں کو دس ہزار دولار موت کے ان سوداغنوں کے پیچھے ہاتھ کس دیش کا ہے ان سارے سوالوں کے جواب ابھی ہوا میں تیار رہے ہیں روس کی سرکشہ ایجنسی FSB ایکشن میں ہے FSB نے جن آتنکوادیوں کو پکڑا ہے ان کے پاس سے جو چیزیں برامت ہوئی ہیں وہ چار دیشوں سے ان کا کنیکشن ستھاپت کرتی ہیں موسکو میں موت کے سنامی کے پاکستان کنیکشن کی جانچ آتنکیوں کے پاس سے ملا تازکستان کا پاسپورٹ ترکی میں آتنکوادیوں کو ٹریننگ ملنے کا شک روس نے کہا یہ اکرین کا لنک پکڑا ہے امریکہ نے آتنکوادی حملے کے پہلے آگاہ کیا تھا 133 موتوں کا پانچ دیشوں سے کنیکشن کا سچ کیا ہے پاکستان آتنک کی نرسری ہے یہ جگزاہر دتھے ہے لیکن کیا پاکستان کے آتنک کی موسکو میں ہوئی موتوں کے ذمہ دار ہیں انٹرنیٹ پر ایسی کئی خبریں ہیں جو مانتی ہیں کہ پاکستان کے آتنکوادیوں کا موسکو کی موتوں سے سیدھا ریلیشن ہے سوطروں کے مطابق روس کو آتنکی حملے کے ساجش کرتاؤں کو پرباویت کرنے میں پاکستانی کٹرپندھیوں کی بھومکا کی جانچ ہونی چاہیے مدھ ایشیا میں بڑھ رہی چرمپندھی گدیویدھیوں میں پاکستان اور اس کے دوست ترکی کی بھومکا سامنے آئی ہے سوطروں کے مطابق تازکستان میں کچھ یواؤں کو پاکستان کے مدرسوں میں کٹرپندھ کی ٹریننگ ملی ہے یہ یواؤں آتنک فادی سنگٹھن آئیسیس کا حصہ بن گئے ہیں اور اس سمیہ ترکی انہیں پناہ دیئے ہوئے ہیں موسکو حملے کی جانچ کر رہی روسی ایجنسیوں نے بھی حملہ وروں کے ترکی کنیکشن کا ذکر کیا ہے سنڈے گارجین کی ریپورٹ کے مطابق روس کی سرکشہ ایجنسیوں سے ملے انپٹ میں کہا گیا ہے کہ حملہ وروں کو ایک تازک ملک کے شرمپندھی نے بھرتی کیا تھا انہیں حملے کا آدیش ترکی میں ایک سرکشہ ایجنسی کے مادہم سے ملا تھا حملے کے بعد اس کی یوکرین کے راستے ترکی جانے کی یوج نہ تھی جہاں انہیں آئیس آئیس کے پی کے پاس پہنچایا جانا تھا موسکو میں مارے گئے 133 سے زیادہ معصوموں کی موت کا 1500 سے زخمی لوگوں کا پورے روس کو تھرہ دینے میں پاکستان کی آتنک فادیوں کی بھونی کا کتنی ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے کیونکہ اگر ایسا ہے تو بھارت کو بھی سجد ساوڈان اور سچیت رہنے کی بہت ضرورت ہے لیکن ابھی تو موت کے بعد موسکو میں پسرے سنناٹے کی تصویریں ان کی ریپورٹ جنہوں نے آتنکی حملے میں اپنوں کو کھویا ہے ڈیٹی مسانیکی بیگری کھروکستان cadence ٟڈیل کھرو tok ڈیم ڬیم پاشش每کس سنوڈا ڈیم کھروکاب بیدی کنی کھروک ما abandon وکتنی ہ nenhumه seu پییرشā کھروکستان موسکو میں یہ اب تک سب سے بڑا آتن کی حملہ ہے روس سر نہ رہ گیا ہے پچھلے ہفتے ہی ولادی میر پتن نے پانچمی بار دیش کی باگڑور سمحالی ہے اور موسکو کو آتنکوادیوں نے خون سے رنگ دیا ہے آٹومیٹک ہتھیاروں سے اندھا دھوند فارنگ کی اس سے بھی نہیں بنا تو کروکس سٹی ہال کو آگ کے حوالے کر دیا اتنا خون کی روس کی رو کامپ اٹھی ہے آتنکی خود نہیں جاتے بھیجے جاتے ہیں لیکن کس کے اشارے پر موسکو گئے کیا ان آتنکوادیوں کو پاکستان میں ٹریننگ ملی اور ترکی میں بنا کیا ایردوان دے رہے ہیں پوتن کو دھوکا کس آدھار پر کہا جا رہا ہے کہ روس کی راجدھانی کو قتلگاہ بنا دینے کا سیدھا کنیکشن پاکستان سے ہے تو پچھلے کچھ ورشوں میں روس میں پاکستانی ناغریکوں کی سنکھا بڑی ہے یا تو چھاتر کے روپ میں روس میں پڑ رہے ہیں یا پھر ویاببار کر رہے ہیں سوطروں کا کہنا ہے کہ روس میں پاکستانی ناغریکوں کے بیچ کٹرپنتھیوں کی موجودگی سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور روسی ادھکاریوں کو پاکستانی ناغریکوں کو ویزا دینے کی نیم کڑے کرنے چاہیے ان کے سوشل اور ایڈوکیشنل بیکگراؤن کی جانچ کرنی چاہیے پوتن کے راج میں بڑھتے روس میں پاکستانیوں کی بڑھتی سنکھیا چنتہ کا وشح ہے یہ تاتھیا پہلی بار سامنے نہیں آیا ہے لیکن کٹرپنت اس قدر بھائیاب ہو جائے گا پوتن کو اس کی آشن کا شاید ہی ہو پوتن کے باس اب وکلپ نہیں ہے موسکو میں ہوئے بھیشن آتن کی حملے کی جانچ جیسے جیسے بڑھ رہی ہے اس میں چونکانے والی جانکاری سامنے آ رہی ہے روس نے حملے میں شامل گیارہ لوگوں کو پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے جن کا سمبند افغانستان میں سکریہ اسلامیک سٹیٹ کے خوراسان سے ہے یہ پہلی بار نہیں ہے جب اسلامیک سٹیٹ نے روس جیسے شکتشالی دیش کو نشانہ بنایا ہے روس کے حال کے پچھ سب سے بڑے آتن کی حملوں میں آئی ایس آئیس شامل رہا ہے 2015 میں آئی ایس آئیس نے روس کے ویمان پر حملہ کیا اس حملے میں دو سو چوبیس یاتریوں کی موت ہو گئی 2017 میں سینڈ پیچ بارگ میٹرو میں بم ویسپورٹ کیا جس میں پندرہ لوگوں کی موت ہو گئی اور اب کونسرٹ ہال میں گولی باری کر ایک سو تینٹیس لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا مکشی روپ سے افغانستان میں ایس تیٹ آئی ایس کی شاکھا نے 2021 میں امریکہ کے افغانستان چھوڑنے کے بعد سے روس کو نشانہ بنایا ہے روس کی سرکشہ سیوہ ایس ایس کی روس کی بربادی کے پیچھے کیوں پڑا ہے اس سوال کا جواب آپ کو اتحاس کے کچھ پندوں میں ملے گا ایس ایس کی روس کو نشانہ بنایا جانے میں سیری آئی گری ید کی بھومی کا سامنے آتی ہے روس کے راشترپتی پتن نے 2015 میں حس تکشیب کر کے وپکش اور اسلامیک سٹیٹ کے خلاف راشترپتی بشار الاسد کا سمرتن کیا تھا ایسا کر کے پتن نے سیری آئی گری ید کا رکھ بدل دیا تھا اور یہی سے آئی ایس روس کے پیچھے پڑ گیا تازہ حملہ اس کا سب سے بڑا کبا ہے جس کاز روس یوکرین کی لڑائی پر بھی پڑا ہے یوکرین نے پورے دیش میں ہوای حملے کا الارٹ جاری کر دیا ہے داد تیم کتھو سٹایت زا ایتے کروائی بوینی سویرشید نووے پرستپلین شکو کسایسا رسیدوانی اتو پرستپلینی ای رزولتاتو اپراتیونا رزوزکنے دیستی تو و نسطایشے وریمی موزنا سکزاید سلیدوشو سی چیتور نیپسریدنی کسیس پلنیتیلی تیرکت سی تی کتو سٹرلیل اُبیوال لیڈی نایدنی ای زدیرژنی انی پتالیس سکریتسا ای دویگلیس سٹرن اوکرائینا گھے پو پریدوریتیلنم دنم لیا نیخ سکرائینسکی سرانی بلو پڑ گتوولینا اکنو روس کی سرکشہ ایجنسیوں کا ماننا ہے کہ یہ حملہ یوکرین سے جڑا ہے حالانکہ اسلامیک سٹیٹ آتنکفادی سموں نے اس حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامیک سٹیٹ سموں نے سوچل میڈیا چینلوں پر ساجہ کیے گئے ایک بیان میں حملے کی ذمہ داری لی ہے اسلامیک سٹیٹ کھوراسان پروونس یعنی آئی ایس کے پی کا گٹھن دو ہزار پندرہ میں ہوا تھا یہ اسلامیک سٹیٹ فور ایراک اینڈ سیریہ آئیسس کی ایک برانچ ہے جیسے آئی ایس یا دائش بھی کہتے ہیں آئی ایس کے پی کے بننے کی کہانی تحریکے تالیبان پاکستان ٹی ٹی پی میں ہوئی پھوٹ سے جڑی ہوئی ہے خوراسان آج کے افغانستان ایران پاکستان اور ترکمینستان کے کچھ حصوں میں شامل تھا خوراسان کو فارسی بھاشا میں خوراسان ایک کہن بھی کہا جاتا ہے شروعات میں خوراسان لڑا کے آئیسس کے قریب 20 موڈیول ہیں اور اس میں سب سے قدرناک آئیسس خوراسان کو ہی مانا جاتا ہے سنیوکت راشت سورکشا پریشت کے ایک ریپورٹ کے مطابق آئیسس سنگچن کے پاس پچیس سو سکری آئیسس آئیسس خوراسان روس کو ان گتیویدھیوں میں شامل مانتا ہے جو مسلمانوں پر اتیچار کرتے ہیں اس ستیچار کی کہانیاں سنا سنا کر آئیسس جیسے سنگچن پاکستان میں یواؤں کو اکساتے ہیں بھڑکاتے ہیں انہیں مذہب کے نام پر قربان کرنے کی سیکھ دیتے ہیں اور پھر فیرائین حملوں کو انجام دیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے امریکہ میں حملے کرنے کے بعد اوسامہ بن لادین نے پاکستان میں ہی شرن اسثلی بنائی تھی موسکو میں آتنکی حملے کا پاکستان کنیکشن ابھی پرمانت نہیں ہو پایا ہے لیکن کنیکشن ثابت بھی ہوتا ہے تو اسے کسی کو کوئی اچرج نہیں ہوگا اس بیچ منظر منظر بھائیابہ ہے روس درد سے کرا رہا ہے 2004 میں بھی روس میں بیسلان سکول کے پاس ایسا ہی حملہ کیا گیا تھا اور پوتن نے اس وقت بھی کٹھو ریکشن لیا تھا پوتن نے دیکھا تھا کہ روس آتنکوادیوں سے نپٹنے میں کتنا سکشم ہے لیکن یہاں تار اگر یوکرین سے پاکستان سے جوڑے ملے اور اس کی پشکی ہوتی ہے موسیقی 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 موسیقی